ملک میں پارلیمانی اور عدالتی اصلاحات کے لیے آج اہم ترین دن سیاسی ٹیمپریچر بڑھ گیا قومی اسمبلی اور خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے جلاسوں کا وقت بھی بار بار تبدیل عدالتی اصلاحات پر سنڈے سرپرائز حکومتی اتحاد کو ملے گا یا آپوزیشن کو حکومت کی تمام عرقین کو پارلیمنٹ کے جلاسوں میں شرکت یقینی بنانے کے ہدایت پی ٹی آئی نے اصلاحاتی پیکج کو بدنیتی اور اجلت پر مبنی قرار دے دیا کہا کہ حکومتی گیم اوور ہو گیا جے یو آئی کا کردار فیصلہ کن ہو گیا نمبر گیم پورا کرنے کے لیے حکومت کی آدھی رات کے بعد بھی کوششیں بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمن کے در پر پہنچے طویل ملاقات کے بعد وکٹری کا نشان بناتے واپس ہوئے جے یو آئی نے مشاورت کا وقت مانگ لیا اس سے پہلے حکومت اور پی ٹی آئی کے وفود بھی مولانا سے مل چکے پی ٹی آئی وفد میڈیا سے گفتگو کیے بغیر واپس لوٹا مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے اچانک حکم نے بھی حل چل مچا دی حکومت اور الیکشن کمیشن کا سخت موقف سامنے آ گیا قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کا مجاویزہ پیکج آج پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے سریعے آئینی عدالت قائم کی جائے گی آئین کے آرٹیکل ترے سے ٹی میں بھی ترمیم کی جائے گی عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت پینست سال سے بڑھا کر ارست سال کرنے اور ہائی کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت باسٹ سال سے بڑھا کر پینست سال کرنے کی تجویز شامل ہے جج تقروری کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کا امکان جیڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک بنانے کی تجویز آئینی ترمیم کا حصہ ہوگی ایک اور ترمیم کے تحت نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری تک موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو آئینی عہدے پر برقرار رہنے کا بھی کہا جائے گا قومی اسیملی کے آج ہونے والے جلاس کا وقت ساڑھے گیارہ بجے سے بدل کر شام چار بجے کر دیا گیا سپیکر قومی اسیملی نے اجلاس کے وقت میں تبدیلی سپیشل پارلیمانی کمیٹی کیا خصوصی سفارش پر کی آئین و پارلیمانی امور پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس دوپہ دو بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا کمیٹی کا اجلاس ان کیامرا ہوگا مجوزہ آئینی ترمیمی بل پر بھی مشاورت کی جائے گی قومی اسیملی میں نون لی کے پارلیمانی لیڈر خواج آسف اور سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ارفان صدیقی کا عرقین کو مراسلہ پندرہ ستمبر کو حاضری اقینی بنانے اور آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے کی ہدا ہے قومی اسیملی کے اجلاس میں تاخیر کی وجہ سامنے آگئی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل رحمان نے جے او آئی کے شورہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا تھا مولانا فضل رحمان مشاورت کے بعد حکومت کو اپنی رائے سے آگاہ کریں گے مولانا فضل رحمان کے فیصلے تک قومی اسیملی کا اجلاس وقت تبدیل کیا گیا رات گئی بلاول بھٹو زرداری اور محسین نکوی نے فضل رحمان سے ملاقات کی اور آئینی ترامیم پر تعاون مانگا نمبر کیم پوری ہے شاید اچھے نمبر کیم کوشش کریں گے وہ اکرم اوینڈمنٹ آئے جس میں ساری پارٹی ہے مولانا فضل رحمان صاحب ہم آنگے پر آگے ہم ہم ساری چیزیں رکھیں گے اچھے ہم ہم اس کو دیکھیں گے وہ اس کے لیے بہتر ہوں گی پارلیر کے لیے بہتر ہوں گی پاکشان کے لیے بہتر ہوں گی اداروں کے لیے بہتر ہوں گی وہ مان جائے گی یکی انصاف کو اپنے رویجہ تو ہمیں ترین کی ضرورت ہے پارلیر میں بیس کرتا ہوں گے ہم پر ایک خانس پروشل ہے بہتر لجسٹیشن ہے کوشش ہے کہ وہ طرح میم لائیں جن پر ساری جماعتیں متفق ہو مولانا فضل رحمان کے آگے تمام معاملات رکھیں گے امید ہے وہ مان جائیں گے موجودہ قانون سازی کے لیے پی ٹی آئے کو بھی رویہ تبدیل کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے رہنماء خرشی شاہ کی پارلیمنٹ کی رہداری میں گفتگو کہا کہ خصوصی کمیٹی کی اگلی میٹنگ دو بجے ہوگی سیاسی بہران کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے انسٹرکشن ایشو ہوئے ہو انسٹرکشن ہم نے سب کو جاری کر دیئے تھے اور سارے منیس کو جو انسٹرکشن اور اسی طرح ہم نے سینٹ کو بھی انسٹرکشن اور انسٹرکشن کی کاپی اور انڈیویجوم لیٹر بھی ہم نے منیس کو لکھا اور اس کی کوپی کمپلیٹ فائل سپیکر صاحب کے آفس میں بھی جمع کروا ہے کیا آپ نے اپنے عراقین کو ووٹ نہ دینے کی ہدایات جاری کی ہیں نمائندہ جیو نیوز کے سوال پر بیریسٹر گوھر نے کہا کہ دو ستمبر کو انہوں نے اپنے عراقین پارلیمنٹ کو ہدایات جاری کر دی تھی انہوں نے اپنی ہدایات کی کاپی کی مکمل فائل سپیکر آفس میں بھی جمع کروائی ہے پی ٹی آئی کے راہنما علی زفر نے کہا کہ حکومت بدنیتی اور اجلت میں ترمیم نہ لاتی تو پی ٹی آئی جیوڈیشل پیکج پر ضرور خور کرتی جیو نیوز کے پرگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کا نمبر گیم اوور ہو چکا ہے ہمارے تمام آزاد ارکان پارٹی وابستگی کا سٹارٹیفکٹ جمع کرا چکے ہیں کیا حکومت مجفزہ آئینی ترمیم کے لیے دون ایوانوں میں دو تہائی اکثریت حاصل کر پائے گی قومی سیملی میں دو تہائی اکثریت کے لیے دو سو چوبیس ووٹ کی ضرورت حکومتی گنتی دو سو گیارہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو مزید تیرہ ارقین کی حمایت درکار جے یو آئی فے کے آٹھ ارقین شامل ہونے پر بھی مزید پانچ ووٹ چاہیے ہوں گے سینٹ میں بھی حکومت نمبر گیم میں مشکلات کا شکار مجفزہ آئینی ترمیم کے لیے سینٹ پر چونسٹ ارقین کی حمایت درکار دس ووٹوں کی کمی کا سامنا حکومت جے یو آئی کے پانچ ارقین کی حمایت ملنے کے صورت میں چونسٹ ووٹ ملنے کے لیے پر امید آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا نیشنل پارٹی اور مسلمی قاف سمیت چار آزاد ارقین کی حمایت ملنے کا دعویٰ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے تمام ارقین آئینی و قانونی تقاضوں کے لیے تحریک انصاف کے ارکان ہی تصور ہوں گے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بارہ جولائی کے فیصلے پر فوری عمل درامت کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن کی جانب سے مانگی گئی وضاحت پر فیصلہ دینے والے آٹھ ججز کے جوابی علامیے میں کہا گیا ہے کہ مقصود نشستوں کا بارہ جولائی کا فیصلہ واضح ہے اس میں کوئی ابحام نہیں الیکشن کمیشن وضاحت مانگ کر عمل درامت میں رکاور ڈال رہا ہے الیکشن کمیشن خود بیریسٹر گوھر علی خان کو چیرمن پی ٹی آئی تسلیم کر چکا اپنے موقف سے نہیں پھر سکتا مقصود نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کو آٹھ مارچ کے اکثریتی فیصلے سے مقصود نشست سے تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگی تھی کہ کون کنفرم کرے گا کہ اکتالیس آزاد عرقین پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں سپریم کورٹ کے علامیے پر ردعمل میں ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی دارہ ہے آئینی داروں سے ایسا برطاو قطعی نامناسب ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد میں الیکشن کمیشن کسی تاخیر کا ذمہ دار نہیں ذرائع الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بارہ جولائی کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کی سی اے میں پچیس جولائی کو دائر کی گئی جس پر حکوم تقریباً دو مہینے بعد آیا تاخیری حرب الیکشن کمیشن نے نہیں خود تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن میں بار بار استعمال کیے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور ہے یہ تاثر درست نہیں کہ الیکشن کمیشن نے باریستر گوھر کو پی ٹی آئی چیئرمن کے طور پر تسلیم کیا ہے سپریم کورٹ کی وضاحت نے مزید ابحام پیدا کر دیا ہے سپریم کورٹ خود کسی کو پارٹی کا سارٹیفکیٹ نہیں بانت سکتی وزیراعظم کے مشیر قانون و انصاف باریستر اقیل ملک نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی آئینی ترمیم کے لیے حکومتی نمبرز پورے ہیں نورلی کے سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا کہ آئینی ترمیم سے مطالق پورا پروسس آج مکمل کرنے کی کوشش ہے کہا ایک تالیس میمران میں سے کچھ لوگوں نے پارٹی وابستگی ظاہر نہیں پی ٹی آئی چیئرمن باریستر گوھر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے قرار دیا تاکہ پی ٹی آئی کے سرٹیفیکیٹ جمع کروانے والے عرقین کا نوٹفیکیشن جاری نہ کرنا فیصلے میں رکاوت ڈالنے کے مترادف ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے انہیں لکھے گئے خطوط کی روشنی میں انہیں چیئرمن قرار دیا ان کے چیئرمن نہ ہونے پر الیکشن کمیشن جان بوجھ کر بدنیتی سے جواز گڑھا اب پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں بھی ملیں گی اور سینٹ کے خیبر پختونکا کے الیکشنز بھی ہوں گے پی ٹی آئی اب پارلیمنٹ پہ سب سے بڑی پارٹی بنیں گی بانی پی ٹی آئی کو آرمی چیف اور چیف جسس سے متعلق جمعے کے دن والے اپنے بیان کی وساحت دینا ہوگی ورنہ اس کے قانونی نتائج بگتنا ہوں گے پھر پی ٹی آئی والے ہمارے پاس آ کر رونا دھونا نہ مچائیں چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے کون لوگ ہیں جو بانی پی ٹی آئی سے ایسے بیانات دلواتے ہیں جن سے پی ٹی آئی کے اور پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ہمارے قائد کے حوالے سے جو باتیں کی ان کو مصرد کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی آج بھی اپنی ایک ایک بات پر کھڑے ہیں احتساب کرنا ہے تو سب کا کریں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ موجودہ محول کو خراب کرنے کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے آج ٹوئٹ کی ہے کل منتیں کرنا نہ شروع کر دیں بانی پی ٹی آئی کی دو غلی پالیسی ہے ایک طرف علی امین کے ذریعے رابطے رکھنا چاہتے ہیں دوسری طرف ٹوئٹ کے ذریعے اپنے پیغام پر قائم بھی رہنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی وزیر آلہ کی حمایت کے بعد ناراض رہنماؤں نے خاموشی اختیار کر لی شکیل خان کی کابینہ سے برطرفی پر وزیر آلہ کے خلاف آتف خان اور جنید اگبہ نے بیان دیئے تھے شکیل خان کا کہنا ہے کہ سابق صدر عارف علوی نے وزیر آلہ کے خلاف بیان دینے سے منع کیا ہے پارٹی پر مشکل وقت ہے اس وقت تمام اختلافات بالائے تاک رکھ دیئے ہیں صدر مملکت آصیف علی زرداری کا عالمی یوم جمہوریت پر پیغام کہا یوم جمہوریت کا عالمی انوان مسنوی زہانت کی مدد سے بہتر طرز حکمرانی کا فروغ ہے مسنوی زہانت شفافیت احتساب اور انتظام عامہ کی کارکردگی بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کا کردار جمہوریت کے تحفظ عوامی مسائل کے حل اور جامع پالیسز بنانے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا کہ حکومت کائنے اقدار کی پاس ساری جمہوریت اور انسانی حقوق کے تحفظ کا عظم غیر متزلزل ہیں ان سے فانہ مساوی اور جامع عالمی معاشر کے قیام کی کوششوں کا عظم کرتے ہیں وزیراعظم پنجاب مرم نواز کا جمہوریت کے تحفظ کے لئے تمام جمہوریت پسند رہنماؤں کی قربانیوں کو خراج تحسین کہا پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشعالی کے لئے جمہوریت نہ گزیر ہے موشی اور سیاسی سے کام سے توانا جمہوریت کھلا سکتی ہے آئی پی پیز نے کپیسٹی چارجز سمیت نرخوں میں کمی سے انکار کر دیا کمپنیوں کا حکومت کو پہلے اپنے باون فیصد پاور ہاؤسز کے نرخ کم کرنے کا مطالبہ ذرائع پیپکو کے مطابق آئی پی پیز مالکان نے زبردستی کرنے پر عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کا کہہ دیا آئی پی پیز مالکان کا موقع ہے کہ حکومت بجلی کے بلو پر 38 فیصد ناجائز ٹیکس واپس لے حکومت ٹیکس ختم کرے اپنے پاور پلانٹس کے نرخ کم کر کے مزاکرات کے لئے آئے سرکاری بجلی کامپنیز کے نچکاری کے خلاف ممکن احتجاد سے بچنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا وفاقی حکومت نے ڈسکاوس، انٹی، ڈی سی، جنگ کو سمیت تمام پاور سیکٹر اداروں پر لازمی سارویس ایکٹ نافذ کر دیا لازمی سارویس ایکٹ کے تحت یونین کی سرگرمیوں، احتجاج اور ہرتال پر پابندی ہوگی ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی وفاقی حکومت نے لازمی سارویس ایکٹ چھے ماہ کے لئے نافذ کیا ہے نوہر کے دھائیس اور سزادہ فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہونے سے عوام کو ساف پانی کے حصول میں دشواری کہیں پلانٹس پر تالے تو کہیں ٹوٹیاں غائے نل کا پانی پینے کے قابل نہیں بازار سے خریدیں تو جیب پر اضافی بوجھ شہریوں کا عالی حکام سے مسئلہ جلد حل کرنے کا مطالبہ وارٹر پلانٹس مختلف محکموں نے لگائے واسہ حکام کا خراب پلانٹس کی تعداد سے اختلاف کہا کہ چند ایک فلٹریشن پلانٹس ہی خراب ہیں شکایت فوری دور کی جاتی ہے کوئٹا میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ بخار اور گلے کے امراض میں اضافہ مریضوں کی شکایت ہے کہ بلوچستان کے ہاسپٹلز میں عام امراض کی عدویات بھی دستیاب نہیں کوئٹا کے مادیکل سٹور سے بھی گلے سینے اور بخار کے امراض کی عدویات اور بیشتر انٹی بائیوٹک غائب ہو گئیں مادیکل سٹور مالکان کا کہنا ہے کہ عدویات کی نئی قیمتیں لگانے کے لیے پرانا سٹاک غائب کر دیا جاتا ہے لہور کے علاقے اسلامپورا میں مقابلہ پولیس اہلکار ارشد جان بہق ملزمان فرار ہو گئے پولیس کے مطابق مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائرنگ کر دی پشاور کی خیبر اوڈ پر ٹرافٹ پولیس اہلکاروں کا شہریوں پر مبینہ تشدد ایس ایس پی ٹرافک کا واقعی کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ رکشہ ڈرائیور کو ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان کیا رکشے میں سوار افراد نے ڈرائیور سے چالان لے کر پھارا کارس سرکار میں مداخلت پر ملزمان کو گرفتار کیا یمن سے داغا جانے والا بیلسٹک میزائل تل عبیب تک پہنچنے میں کامیاب اسرائیلی دفاعی نظام میزائل کو نشانہ نہ بنا سکا رپورٹس کے مطابق بیلسٹک میزائل تل عبیب اور مقبوضہ بیت المقدس کے درمیان گرا اسرائیلی دفاعی میزائل کے ٹکڑے ٹرین سٹیشن پر گرنے سے کئی افراد زخمی تسباللہ کے بھی شمالی اسرائیل میں مقبوضہ علاقوں پر راکٹ حملے ہیں غازہ میں اسرائیلی فوج کے حملے مزید 26 فلسطینی شہید غازہ شہر کے پناہ گزین سکول پر فضائی حملے میں دو بچوں سمیت پانچ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو بید الائیہ کا علاقہ خالی کرنے کا حکم مغربی کنارے میں مضاحمت کاروں نے اسرائیلی فورسز کی گاڑی پر نصب بارودی مواد سے نشانہ بنایا یہودی انتہا پسندوں نے فلسطینیوں کے متعدد بھیرٹ بکری زہر دے کر حلاق کر دیئے سعودی عرب اسرائیل تعلقات آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک معمول پر نہیں آسکتے سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کا تینک ٹینک چیٹم ہاؤس میں اظہار خیال کہا کہ سعودیہ کا موقف رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے بات نہیں کریں گے انہیں خود کرنی ہوگی سات اکتوبر سے پہلے سعودی مملکت نے فلسطینی وفد کو بھی مدعو کیا تھا بدقسمتی سے سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہماس کے حملے نے ان مذاکرات کو ختم کر دیا فلسطینی ریاست کا قیام نہ صرف سعودی عرب بلکہ باقی مسلم دنیا کے ساتھ بھی اسرائیل کے تعلقات کے لیے اہم اسرائیل میں وزیراسیم نیتنیاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرات تلبید میں ہزاروں افراد کی اسرائیلی حکومت کے خلاف ریلی مظاہرین کا غزہ سے یرغمالی رہا کرانے کا مطالبہ پولس سے جھڑک کے بعد پندرہ مظاہرین گرفتا ہے ایران نے اپنا ریسرچ سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا سیٹلائٹ سے سیگنلز موصول ہونا شروع ہو گئے ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی ساختہ راکٹ کے ذریعے ساٹھ کلو وزنی جمران ون سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا گیا اس کا مقصد بلندی پر ہارڈ ویر اور سوف ویر سسٹم کی ٹیسٹنگ کرنا ہے ایران روان برس جنوری میں بھی تین سیٹلائٹ خلا میں بھیج چکا ہے امریکہ ایران کی سیٹلائٹ لانچنگ کو قوام متحدہ سلامتی کامسل قراردات کے خلاف ورزی قرار دے چکا ہے جاملی نے یوکرین کو روس کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائر استعمال کرنے کی مخالفت کر دی جرمن چانسلر اولف شولٹس نے واسح کیا کہ دیگر ممالک اجازت دیں تو بھی جرمنی مخالفت جاری رکھے گا کہا یوکرین نے روس کے خلاف جرمن ہتھیار استعمال کیے تو ہمیں مشکلات ہوں گی بھارتی شہر آگرہ میں مسلسل تین روز کی بارش سے تاج محل کی چھت ٹپکنے لگی مشہور تاریخی تاج محل کے مرکزی مقبری کی چھت سے پانی رسنے لگا تاج محل سے ملقہ باغ میں بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا تاج محل کی دیکھ بھال کرنے والے سرکاری دارے کا کہنا ہے کہ مقبری کی مرمت اور باغ سے پانی نکالنے کا کام بارش رکھتے ہی شروع کر دیا جائے پاکستان کی خاتون ایمپائر سلیمہ امتیاز کی آئی سی سی کے انٹرناشنل پینل آف ڈیولپمنٹ ایمپائرز میں نامزدگی ہو گئی وہ یہ احزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے اس سامزدگی کے بعد سلیمہ امتیاز دو طرفہ انٹرناشنل سیریز اور آئی سی سی ومنز ایونس میں ایمپائرنگ کر سکیں گی ڈراما سیریز اندھیرہ اجالہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے فنکار جمیل فقری کی آج اٹھترویں سالگیرہ انسپیکٹر جعفر حسین کے کردار نے انہیں عمر کر دیا اور معروف شائر مترجم عدیب اردو زبان کے حقیقی قدردان اور خدمت گزار شان الحق حقیقہ آج ایک سو آٹھویں یوم پیدائش ہے ساٹھ سے زائد کتب کے مصنف شان الحق حقیقی اردو عدف کی جس سنف کی طرف بھی متوجہ ہوئے ایک جہان تازہ تخلیق کر گئے تخلیقی کام کیا تو برسوں یاد رہا حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ قائد آزم اور ستارے انتیاز سے بھی نواز رہا